ایت کے بعد سے کرونا کے مریضوں میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں مریضوں کی تعداد تقریباً اسی ہزار اور امباد سولہ سو تک پہنچ چکی ہیں پاکستان اسلامیک میڈیکل اسوسییشن اور ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن سمیت دیگر ڈاکٹر تنظیموں نے اس سندھ حکومت سے پوری ہیلتھ ایمرجنسی کے نفاظ کا مطالبہ کر دیا مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کووٹ کے خلاف جنگ کرنے والے ڈاکٹرز متاثر ہو جائیں تو ان کے لیے لہیدہ اسپتال میں بستر مخصوص کیے جائیں وزیراعظم پی پی ایز کے پانچ ارب روپے کے پیکش کا اعلان کریں تو ہسپتال میں ایڈمیٹ ہونے کے لیے یہ شرط شروع سے دنیا بر میں تھی اسے پاکستان میں نہیں تھی کہ آپ کورونا کا ٹیسٹ کرا لیں اس سے فرق کیا پڑے گا کہ آپ کو پدا دیا جائے گا کہ آپ اے وارڈ میں جائیں گے یا بی وارڈ میں داخلے کی کسی کو کوئی انکار نہیں کر رہا ہسپتال میں ہمارے ایک تھیاٹر ہے جس وہ انٹر کنیکٹڈ ہے پانچ رومز ہیں اس میں پانچوں رومز انٹر کنیکٹڈ ہیں اگر ہم نے کوئی بھی کورونا پوزیٹیو پیشنٹ کا آپریشن کسی بھی روم میں کر لیا تو وہ ایر کنڈیشن کے دکس کے ذریعے اور دوسرے ذریعے سے تمام تھیٹر میں وہ کنٹیمنیٹ ہو جائے گا اس سے کیا نقصان ہوگا کہ ہم اس کے بعد کوئی بھی آپریشن نہیں کر پائیں گے تو یہ ٹیسٹ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اگر آپ وہ علاق کہتے ہیں ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ بھئی آپ کو فریکچر ہوا ہے آپ کو اپینڈنگس ہوئی ہے کچھ بھی ہوا ہے کرایا اس لیے رہے تاکہ یہ تیہ کریں کہ آپ کو اس وارڈ میں رکھنا ہے یا اس وارڈ میں رکھنا ہے علاج سب کا ہوتا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے پورے پورے ہسپتال سیویل ہسپٹل میں بند نہیں ہوا مجھے یاد نہیں آرہا کونسے وارڈ کا نام تھا ایک دو پیشنٹ وہاں داخل ہو گئے ان ایکسپیکٹیڈلی پتہ نہیں تھا بعد میں ایڈمیٹ ہو گئے ان سے ڈاکٹرز کو لگا بارہ بارہ پندرہ پندرہ ڈاکٹرز اور نرسر جو ہیں وہ انوال ہو گئے